لاہور میں بڑے دشمندار گروپ کے سربراہ امیر بالاج ٹیپو کے قتل کی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آکے ہیں قتل کی کڑیاں خاجرہ اکیل اور گوگی بٹ سے ملنے لگی ہیں 18 فروری کے رات شادی کی تقریب میں امیر بالاج پر فائرینگ کی فوٹیش بھی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے اور فوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نے شادی کی تقریب سے نکلتے ہوئے راستے میں امیر بالاج کو نشانہ بنایا اور پولیس کے مطابق حملہ آور مزفر حسین، تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا ذاتی ملازم تھا فون ڈیٹا کے مطابق واردات کے روز حملہ آور نے گوگی بٹ سے متعدد بار رابطہ بھی کیا ہے اور حملے کے وقت بھی وہ گوگی بٹ کے ساتھ رابطے میں تھا پولیس نے کنال ویو لاہور میں رات گئے گوگی بٹ کے گھر پر چھاپا مارا لیکن وہ فرار ہو چکا تھا ذرائع کے مطابق دوسرا نامزد ملزم تیفی بٹ قتل کی رات کراچی سے بیرون ملک چلا گیا ہے حملہ آور مزفر حسین کی زیر حراست بیوی نے تحقیقات میں اہم انکشافات بھی کیے ہیں ذرائع کے مطابق امیر بالاج شیپو کے قتل کے بعد پسول موقع پر ہی قائب کر دیا گیا ملزم کا پسول کس کے پاس ہے پولیس کو پتا نہیں چل سکا لاہور کے علاقے چون میں دو روز قبل امیر بالاج شیپو کے قتل اور دو ساتھیوں کے زخوی ہونے کا معاملہ حلاق حملہ آور مزفر حسین کے ساتھیوں کی کالے ویگو ڈالے پر فرار ہونے کی فوٹیج نہیں ہونی اس سے حاصل کر لی ہے اور واقع کے فوری بات دس بچ کر تنتالیس منٹ پر کالے رنگ کا ویگو ڈالا ون بے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انگسٹ سے باہر نکلا یہ فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا بھی سکتا ہے کہ واقع کے فوری بات کالے رنگ کا ڈالا ون بے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کیسے باہر نکلا شاہد رسی سے بات کر لیتے ہیں انہوں نے اس کے نمائے دے ہیں شاہد رسی بتائی گا فوٹیج بھی سامنے آ چکی ہے مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے آج بلکل یہ لاہور کا نواحی علاقہ ہے چون یہاں دو روز قبل ایک ناکش خوار و آسیا پیش رایا تھا امیر بھالا شیفو جو ہے اس کو جو ہے ساری شاہدی کی تقریبی خارنگ کرتے ہیں اب جو ہے اس جو حملہ اور ہلاک ہوئے مزفر سینس کے ساتھی جو ہے اس ڈالے میں برار ہوئے تھے وہ نیو نیو اس کو فوٹیج محصول ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کالے رنگ کا ڈالا جو ہے تیز رفتاری سے جو ہے نیڈی ہاؤسنگ سسائٹی سے ون بے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جیس باہر نکلتا ہے جو ڈالا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے تین سے چیار لوگ اس ڈالے میں بلکل نہیں ڈالا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ون بے کی خلاف ورزی کرتا ہوا جارہا ہے شاہدی سے بہت شکریہ